اہل علم قلب بارداتیں دو طرح تھی ہوتی ایک احوال کہلاتی ہے دوسرے مقامات دونوں میں فرق یہ ہے کہ احوال کی باردات میں ہر فقیر یا ہر اہل مقام اہل علم درویش قدرت کا جلوہ کسی نہ کسی چیز میں دیکھ پاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دی تارک کہ قدرت کا جلوہ کسی نہ کسی چیز میں دیکھ لے لیکن اہل مقام بہت کم صوفیہ ہوئے ہیں اہل مقام بہت کم درویش ہوتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو خلوت میں قدرت کا جلوہ دیکھنے کا موقع ملیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے اہل مقام زیادہ بڑے اہل علم ہوتے ہیں لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لئے جس راستے سے اور جس خفر سے انسان گزرتا ہے وہ خاصہ کٹھن ہے اس کے اس راستے کے ٹیسٹ بھی بڑے مشکل ہیں اور ڈسٹریکشنز بھی بے تہاکہ ہیں مختلف چیزیں انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی رہتی ہیں راستے سے ہٹاتی رہتی ہیں شیطان مختلف کھیل کھیلتا رہتا ہے اور شیطان کا ایک ہربہ بڑا کمال کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو وہ یہ یقین دلا دیتا ہے کہ تم علم کے کمال کو پہنچ گئے ہو تم ہر لحاظ سے مکمل ہو تم سب سے زیادہ چیزوں کو جانتے ہو سب سے زیادہ نفیس انسان ہو سب سے زیادہ صاحب کمال ہو اور جہاں انسان اس بھرے میں آیا اور بڑی جلدی آتا ہے انسان وہیں وہ اپنے مقام سے نہیں شکر گیا اس لیے کہ یہی کچھ ٹک خود شیطان کے ساتھ ہوا کہ جب شیطان کو سجدے کا حکم ہوا وہ سکت تک تو حکم ہونے تک اور اس کے انکار کرنے تک تو فرشتوں میں بہت آلہ مقام رکھتا تھا کہ چپے چپے پر اس نے سجدے کیے تھے اللہ کے حضور تو اس کے دل میں جو خیال آ رہا ہے جس نے اسے اس مقام سے گرا کے شیطان کے مقام پر لاکھڑا کیا وہ یہی تھا کہ یہ پتلہ جس کو رب سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے یہ مٹی کا بنا ہے جس کی کوئی نہ حقیقت ہے نہ کوئی افادیت جبکہ میں آگ سے بنا ہوں جو اپنا ایک رنگ روپ رکھتی ہے اپنے اندر حدت رکھتی ہے اور اپنا روپ بدل لینے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ یہ تو مٹی کا پتلہ ہے تو یہ جب اس کو خیال آیا کہ میں بہت آلہ ہوں اس کی نسبت اور یہ خیال آیا کہ میں اتنا عبادت گزار ہوں اس کمال کو پہنچا ہوں تو اس کے اس خیال نے اس سے حجت کروا دی اور نہ صرف یہ کہ حجت کروای اس حجت پر اسرار کروا دیا اصل میں جو شیطان کو صدا ملی ہے کہ وہ شیطان اور ابلیس کہہ رہا وہ انکار کی تو ہے ہی نہیں وہ تو تکبر کی صدا ہے کہ اس نے تکبر کیا تھا حکم کی سرطابی اس نے کی ہے حکم کے خلاف گیا اللہ کے تو حکم کی سرطابی حضرت آدم نے بھی کی فرق دونوں میں یہ رہا کہ اپنی اس نافرمانی پر اس نے اسرار کیا شیطان نے تو فرشتے سے شیطان ہو گیا حضرت آدم نے فوراں معافی مان لی تو اس معافی کے جواب میں ان کو پھر مقام عطا کر دیا گیا زمین کی خلافت بخش دی گئی جبکہ شیطان کو صلاح ہو گئی تو جس خیال سے وہ فرشتے سے شیطان بنا یہی خیال وہ اہلِ علم کے دل میں ڈالتا ہے یہی ایک حربہ اس کا ایسا ہے جو شاز و نادر ہی رائے گھان جاتا ہے اور یہ صرف اہلِ علم کے لیے مخصوص نہیں ہے بات اہلِ مقام ہیں صرف انہی پر یہ بات لاغو نہیں ہوتی بلکہ جو مجھے سے دنیا دار اور گناہگار لوگ ہیں یہ بھی اس کی قصے میں پھس جاتی ہیں ہم جیسے دنیا داروں کی ذہن میں بھی یہ خیال آ جاتا ہے جو میرے پاس بہت علم ہے میں بہت کچھ جانتا ہوں میں دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں یا میں اتنا آلہ ہوں کہ مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جہاں انسان کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں دوسروں سے آلہ ہوں افضل ہوں یا میں اتنا جان گیا ہوں کہ مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے تو نہ صرف یہ کہ اس کے آگے بڑھنے کا عامل رک گیا بلکہ نیچے گرنے کا عامل شروع ہو گیا پھر زوال شروع ہوتا ہے انسان کا یہ دنیا کسی جگہ یا انسان کا سفر جاری رہتا ہے اس میں جمود نہیں آتا ہو وہ سفر رکتا نہیں کبھی یا تو انسان کا سفر آگے بڑھنے کامل ہوتا ہے یا پھر پیچھے واپسی کامل ہوتا ہے جمود نہیں ہوتا انسان کی زندگی میں یا وہ آگے جائے گا آگے بڑھے گا یا پھر پیچھے جائے گا تو آگے اس وقت تک انسان جاتا رہتا ہے جب تک اس کے اندر سیکھنے کی خواہش باقی رہتی ہے کہ جہاں سے جو کوئی اچھی چیز اسے ملی اسے وہ اکٹھی کر لی سیکھ لی اپنے اندر وہ پیدا کر لی اور اس پہ عمل شروع ہو گیا تو آگے بڑھتا چلا جائے گا انسان کی ترقیب ہوتی چل جائے گی اور اس راہ کہ منزل بہت اونچی ہے جہاں تک اس منزل تک صرف ایک ہی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ سکے وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کوئی منزل کو پہنچا نہیں ہے باقی سب مسافر ہیں اسی راہ کے کوئی منزل سے اگر ایک مل دور ہے تو دوسرا کوئی دس مل دور ہوگا تو وہ ڈگری کا فرق ہے لیکن منزل تک کوئی نہیں پہنچا یا پھر اس وہم میں مبتلا ہو کے کہ میں اچھا ہوں زوال کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے اور اس زوال کی انتہا پاتال ہے پاتال کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے ایک اور چیز رب تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو رکھی وہ غصہ ہے جب غصہ آتا ہے تو انسان کی عقل اور سمجھ اور علم سلب ہویا تھا وقتی طور پر وہ اس غصے کے نیچے دب جاتا ہے جہاں پر نہ عقل کام کرتی ہے نہ سمجھ کام کرتی ہے نہ علم کام کرتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے غصے کے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی فطرت میں غصہ اس لیے رکھا تھا کہ انسان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر پاتا لیکن انسان کی کم علمی غصے کو اس مقام پر لے گئی جہاں مغلوب ہو جاتا ہے انسان اس غصے تھے اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی اگر اصلیت دیکھنی ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے تو زندگی میں تین چار ہی چیزیں ہیں جہاں اس کی اصلیت کھلے گی ادروائز ہو ملمہ چاہائے رکھتا ہے اپنے اوپر جو سب میں زیادہ مشہور ہے وہ تو ہے کہ غصے کے عالم میں انسان کی اصلیت دکھائی دیتی ہے جب بہت زیادہ خوش ہو تو بھی اس کی اصلیت سامنے آ جائے گی جب کسی انسان کو کسی دوسرے کے ہاتھوں کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے بڑا دکھ پہنچ جائے عالم میں اس کی اصلیت کھلی آتی ہے سامنے آ جاتی ہے اندر سے جو کچھ اس کے اندر اگر 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 دیتا ہے ایک صاحب گزرین جو عرف عام میں حکیم لقمان کہہ آتی ہیں یہ اقل اور سمجھ کا سمبل آئیکون ہے وہ حکمت کا نشان ہے یہ در حقیقت حبشل نسل تھے اور غلام تھے لیکن رب تعالیٰ نے علم و حکمت خب پناہ نوازہ تھا ہی نہیں مہتنے کی انسان ان کے آقا جس کی یہ غلام تھے ان کا ایک باغ بھی تھا تو چونکہ علم و حکمت تھی ان کے پاس اس لئے کمگو تھے کمہ آمیز تھے لوگوں سے زیادہ گھلتے ملتے نہیں تھے تو ان کے جو ساتھی غلام تھے وہ ان کی خاموشی اور ان کی کمہ آمیزی کا فائدہ لیتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ شخص شد بے وقوف ہے تو ہوتا یہ تھا کہ آقا کے باغ کے جو درخت تھے ان پر جو پھل لگتا تھا وہ یہ غلام کھا لیتے تھے اور جب آقا پوچھتا تھا کہ کم کیوں ہیں کہ وہ کہہ رہیتے تھے کہ لقمان کھا گیا رفتہ رفتہ ان کا آقا ان سے بزن ہوا بہت ناراض رہنے لگا تو ایک دن اس نے پھر لقمان صاحب نے بہت معدب ریسپیکٹ فلی ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے ناراض کیوں رہتے ہیں اس طرح ان نے کہا کہ تم میرے درختوں کے پھل چرا کے کھا جاتے ہو تو اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے ان کے آقا نے کہا کہ تمہارے جتنے ساتھی ہیں یہ سب گواہی دیتے ہیں ایک دو نہیں جتنے بھی لوگ ہیں سب ہی متفقہ طور پر یہ گواہی دیتے ہیں جو تم کھا جاتے ہو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب میں ثابت کر دوں گا کہ میں نہیں کھاتا ایک دن جب پھل کم ہوئے جتنے اتارے گئے تھے درختوں صرف سے کافی کم آقا تک پہنچے تو وہ پھر برہم ہوا تو لقمان صاحب نے آقا سے کہا کہ حضور ابھی اس کا فیصلہ ہو جاتا کہ پھل کھائی کس نے ہے میں نہیں یا کسی اور نہیں آپ سب غلاموں کو جمع کر لیجئے ببائے میرے اور ہمیں خوب پیٹ بھر کے گرم پانی پلائیے اور اس کے بعد آپ خود گھوڑے پہ سواروں ہمیں دوڑائیے آپ پیٹ بھر کے گرم پانی پینے کے نتیجے میں اور اس بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ دوڑنے سے ہم سب کو قیہ آئے گی جب قیہ آئے گی تو جس نے جو کھایا ہے وہ سامنے زمین پر گر جائے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کس نے کیا کھایا پھل میں نے کھایا یا کسی اور نے تو اس کے آقا نے سب غلاموں کو اکٹھا کیا اور سب کو خوب پیٹ بھر کے گرم پانی پلا دیا اور لکمان کی کہنے کے مطابق ان سب کو ببائے لکمان کے دوڑایا تھوڑا سا دوڑنے کے بعد سب کو قیہ آئی پیٹ میں جو کچھ تھا وہ زمین پر آ گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ہر غلام کی قیہ میں پھل کی ٹکڑے ہیں اور لکمان کی قیہ جو ساف پانی ہے تو یہ بیت کھول گیا کہ اصل بیمان کون ہے جور کون ہے تو یوں سمجھئے کہ یہ غصہ انسان کے لیے گرم پانی پی کے دوڑنے والا فلوک ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو انسان کے اصل شخصیت اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اگلنے لگتا ہے اور سامنے والے آدمی کو یہ پتہ کر جاتا ہے کہ یہ اصل میں اندر سے کیا ہے اقل مند لوگ اس لیے غصے پر قابو پائے رکھتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے یہ آیا نہ ہونا پائے روحانیت میں بھی غصہ انتہائی نقصان دے ہے بلکہ میں نے تو اسے زہر قاتل پایا وہ فقیر جس کو غصہ بہت آتا ہے وہ روحانیت میں بہت آگے نہیں پڑھ پاتا روحانیت میں آگے بڑھنے کا اور رب سے انعام پانے کا سب سے آسان طریقہ اور آسان حربہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے جبر کو ہم سمائلنگ فیس کے ساتھ سہتے رہیں لوگوں کی تنز ان کے تانے ان کی تضحیق ان کی تحقیر جو کچھ بھی دوسروں سے ملے ہم اس کو سمائلنگ فیس کے ساتھ سہ جائیں لیکن یاد رکھئے کہ اگر دل میں غصہ آتا رہا اور بیسے ظاہر سے ہم مسکراتے رہے تو بات بنتی نہیں بات صرف اسی صورت میں بنے گی کہ جب کوئی شخص ہمیں یہ کہے کہ تم سے بڑا چور میں نے کوئی نہیں دیکھا تو اپنے آپ کو یوں آدمی سمجھا لے اپنے دل میں کہ یہ بہا بھلا آدمی ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا میں یقیناً چور ہی ہوں گا جو اسے میں چور دکھائی دیا ہوں تو مجھے اس آدمی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے میری ایک کوتاہی اور ایک غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی اسی طرح اگر کوئی شخص پہکیر کرتا ہے تذہیر کرتا ہے تانہ دیتا ہے مزا کھڑاتا ہے کوئی انسان دل میں یہ سوچے کہ میں یقیناً اس لائے کنجو اس نے میرے سسلوک کیا جب اس طرح سے دوسرے کا جبر سہنے لگے انسان اور اس دوسروں کی تحقیر تذہیر تانے تنس ان سے سبق لے کر اپنے آپ کو سڑھارنے لگے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے لئے ولایت کی منزل زیادہ دور نہیں ہے انسان کی اصلاح بڑی تیزی سے ہوتی ہے انسان بڑی تیزی سے زندگی کی عالی اقدار کو سیکھتا ہے فقیر کو آپ جہاں بھی دیکھیں گے درویش کو جہاں بھی دیکھیں گے اسے بڑا خوش اتوار پائیں گے آپ اس کے طور طریقے اس کی اقدار اس کو اٹھنا بیٹھنا اس کی گفتگو اس میں آپ کو ایک خاص سلیقہ اور قرینہ دکھائی دے گا جو دل کو بھاتا ہے اس لیے کہ وہ طریقہ سلیقہ قرینہ طور اتوار اخلاق وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن لیتا ہے اور اخلاق حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر انسان سے کہیں بہتر اور آلہ ہے تو وہاں سے لی گئی روشنی سب کو بھائیگی ہے سب کے لیے وہ اچھی ہوگی اس لیے فقیر اور درویش ہمیشہ خوشاتوار ہوتے ہیں خوش سلیقہ ہوتے ہیں وہ اور بات ہے کہ مولانا روم کو ہمیشہ سے یہی ایک شکایت رہی کہ یہ ایسی راہ روحانیت کی جس میں بحروپی زیادہ ہیں مولانا روم نے اپنی جتنی بھی تصنیفات ہیں اپنی گفتگو ہے اس میں جگہ جگہ اس بات کو ہائلائٹ کیا کہ اس راہ میں وہ لوگ آ گئے ہیں جو در حقیقت وہ نہیں ہیں جو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں مولانا روم نے اہلِ علم کی دو قسمیں بتائی ہیں کہ اہلِ علم دو طرح کے ہیں ایک قسم تو وہ ہے جو علم کے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور علم کی رکعب میں ان کے پاؤں ہوتے ہیں اور علم کے لگاموں پر ان کا ہارت اور وہ علم کی سواری کو صحیح سمت میں دورانے لگتے ہیں تو ان کو مولانا روم اصلی علم والے کہتے ہیں اور دوسری قسم جو مولانا روم نے بیان کی وہ وہ قسم ہے کہ جس میں علم انسان پر سواری کر رہا ہوتا ہے اس پر کتابوں کا بوجھ لدہ ہوتا ہے معلومات کا بوجھ لدہ ہوتا ہے تو مولانا روم نے تو خاصی سخت الفاظ اس میں استعمال کیے یہ قسم بیان کرنے کے بعد مولانا روم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اہل علم کی اس قسم میں داخل ہو جائے جہاں علم سواری نہ کرے بلکہ انسان علم کی سواری کرنے لگے مولانا روم کے کہنے کے مطابق یہ جو دوسری قسم کو بیان کیا ہونے تو مولانا روم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چند احادیث رٹ لیتے ہیں کچھ آیات یاد کر لیتے ہیں بردان دین کے اقوال زبانی ان کو حفظ ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جگہ جگہ ان آیات کو احادیث کو اور ان اقوال کو کوٹ کرتے ہیں اور یوں وہ لوگوں کو یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ وہ صاحب علم ہے تو میں بھی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بعض وقت لوگوں کے سامنے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے ایک ایسا مقام دیا جہاں فرشتے نے بھی اس کو سجدہ کر دیا تو جس کو فرشتے نے سجدہ کیا وہ اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے کہ جنات اس پر قابو پا لیں جنات اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلا لیں یہ تو انسان ہے جو جنات پر سواری کرے گا جنات کو قابو کر لے گا اس لیے کہ وہ ان سے افضل ہے اسی طرح یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کو رب نے اتنا عظیم بنایا کہ فرشتے نے سجدہ کر دیا کہ مسائل اس پر سوار ہو جائیں یہ تو انسان ہے جو مسائل پر سوار ہوگا وہ مسائل کو اپنی مرضی کے مطابق حل کرے گا مسائل اس کو اپنی مرضی کے مطابق پریشان نہیں کر سکیں گے تو یہ جو ہم ذرا ذرا سی باتوں پر پریشان ہو کے مطلب میرا تو روئیہ یہی ہے کہ اگر کسی وقت مجھے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہوگا کنگہ نہ مل رہا ہو بال بنانے کے لئے تو میں گاڑی پکڑ کے فوراں کوئی سو ڈیڑھ سو میل دور کسی نہ کسی پیٹ صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں کہ حضور دعا کر دیجئے مجھے وہ ڈریسنگ ٹیبل کنگہ نہیں مل رہا تو صبح کا گیا شام کو واپس آتا ہوں تو عام طور پر کنگہ وہاں ڈریسنگ ٹیبل پر پڑھا ہوا مل جاتا ہوں تو جب میں مسائل کو ایسے اپنے سر پر سوار کر لوں گا تو میرے خیال میں میں اپنے مقام سے نیچے چل جاتا ہوں پھر میں اشرف المخلوقات نہ رہا بلکہ چھوٹی چھوٹی سی پریشانیاں اور پرابلمز مجھ سے افضل ہو گئے کہ انہوں نے مجھے کنٹرول کر لیا میں نے انہیں کنٹرول نہیں کیا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوف جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو میرے دوست ہیں ان کو خوف نہیں ہے لیکن خوف آتا ہے پریشانی آتی ہے ایسے لوگوں کو بھی آتی ایک فرق ہے جو خوف انسان کی سرشست میں رکھا اللہ نے وہ بھی اس کے بچاؤں کے لئے رکھا ہے اگر میرا ہاتھ جلے گا نہیں مجھے احساس نہیں ہوگا جلن کا تفشکا تو میں آگ پر سے اپنا ہاتھ ہٹاؤں گا نہیں وہ جل کے راکھ ہو جائے گا تو آگ کا خوف مجھے آگ کو پکڑنی نہیں دے گا یہ میرا دیفنس ہے میکنیزم ہے جو اللہ نے میری سرشست میں رکھا لیکن فرق ایک ہے میکنیزم ہے جیسے لہر آتی ہے لوٹ جاتی ہے بلکل اسی طرح سے انسان کے اندر جو ولی اللہ کے اندر صاحب علم کے اندر خوف آئے گا مومنٹری ہے وزن مومنٹس ختم ہو جائے گا رنج آئے گا دکھ آئے گا اس کے اندر تکلیف آئے گی اس تکلیف کو مومنٹریلی محسوس کرے گا اس کے بار ٹھیک ہو جائے گا عام انسان کا خدا نہ خواستہ اگر بیٹا انتقال کر جائے تو وہ ہوش آواز کھو بیٹھتا ہے اسی کمر ٹوٹ جاتی ہے دنیا ہی سے وہ بیزار ہو جاتا ہے اس کے برعکس ولی اللہ کا جن بیٹا انتقال کر گیا خدا نہ خواستہ تو وقتی دکھ ہوگا جو چند منٹ کا ہوگا اس کے بعد وہ پھر سنبھل جائے گا تو یہ فرق آتا ہے انسان میں اور ایک صاحب علم میں اور اسی کو ریفر کیا رب تعالی نے لیکن یہ خاصیت اور یہ صلاحیت پیدا اس وقت ہوتی انسان میں جب انسان کے پاس علم آ جائے جب وہ صاحب مقام ہو جائے اہل مقام ہو جائے تو پھر رب تعالی پر اس کا بھروسہ اس درجے کا ہوتا ہے کہ کوئی چیز سے ہلا نہیں سکتی کوئی چیز اسے پریشان کر نہیں پاتی پھر لمحوں کی بات ہوتی ہے لمحوں میں وہ دوبارہ نارمل ہو جاتا ہے انسان کی یہ بات ہمیں یاد رکھیں کہ یہ فطرت نہیں بدلتی جو چیزیں رب تعالی نے فطرت میں رکھی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی کچھ لوگ ان پر قابو پا لیتی ہیں اپنے آپ کو سرشست سے زیادہ سپیریر ثابت کر دیتی ہیں اپنی سرشست پر قابو پا کے انسٹنٹس پر قابو پا کے کچھ ہتھیار ڈال دیتی ہیں وہ جو مولانا روم نے اہل علم کی دوسری قسم بیان کی کہ ان پر کتابوں کا بوجی لدہ ہے معلومات کا بوجی لدہ ہے اگر ان کو کہیں کوئی دکھ اور رنج پہنچ جائے تو وہ سار ایک سار چونکہ علم تو اثر انداز ہوا نہیں ان کے اوپر انہیں صرف علم کا بوج اٹھا بلکل اسی طرح کہ جیسے نلکہ ہے میں اور آپ اس کی ٹیپ کو کھولتے ہیں ٹوٹی کو کھولتے ہیں پانی بہنے لگتا ہے اور پانی بیتا رہے گا اس وقت تک جب تک جس ٹینک سے وہ کنیکٹڈ ہے وہ ٹینک خالی نہ ہو جائے لیکن اس نلکے کے پاس اپنا کیا ہے پانی ٹینک میں ہے جو اس میں سے گزر رہا ہے تو ٹوٹی کی اپنی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر پانی ہے نہیں وہ تو ٹینک میں ہے خالی ہے اسی طرح جب انسان واقعتاً صاحب علم نہیں ہوتا سر معلومات اکٹھی کی ہوئی ہوتی تو اس کی کیفیت بالکل پانی کے اس گلاس کی سے ہے جس کو ہم نے کسی طالعب سے کسی جوہر سے دریا سے بھرا ہے پانی لیا ہے گلاس میں اور اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ اس کے اندر جو مٹی ریت یا ذرے ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے پانچ دیس منٹ کے بعد اس کے اندر کی کسافتیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور صاف پانی اوپر ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے لیکن اگر غلطی سے ہم اس کو ہلا دیں تو وہی کسافتیں دوبارہ اس کے اوپر اوپر آئیں گی تو جب انسان کے پاس واقعتاً علم نہیں ہوتا صرف معلومات اسے اکٹھی کی ہیں تو شیطان کا ایک ہلکہ سا جھٹکا شیطان کا ایک ہلکہ سا بہکا وا اس کے نفس کی کوئی خواہش حالات کا ذرا سا آج گفتگو بہت ہی سکیل ہو گئی حالانکہ ایسی سکیل گفتگو میری فطرت میں ہے نہیں معلوم نہیں کس طرح سے یہ اتنی سکیل گفتگو شروع کر دی کہ کچھ دیر میں آپ ساہبان احتجاج پہ اتر آئیں گے بند کرو ایسی گفتگو کو یہ ایک سوال ہے کہ کسی اہل دانش نے زندگی کی ڈیکوٹ میں یہ مثال یوں بیان کیے ہے جیسے دانہ زمین کے اندر اتن طاقت رو ہو جاتا ہے کہ کوریرز کو پھاڑ کر نکل آتا ہے اور دوسرے جب بارش کا ایک نامراد سا قطرہ اس پر پڑتا ہے تو وہ مرشا جاتا ہے اسی برائے کر ہم وضاحت کر دیں اس کی سب سے آسان اور سادہ وضاحت بہت سمپل ہے جو قرآن میں رب نے کہا کہ احمال کا ان احسار نیتوں پر ہے جب ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ سلکت ہوئے کوئلے کو پھنک مار کی شولے کو ہم بڑا کر دیں ہم شولہ پیدا کر دیں تو ہم ہی ہیں جو پھنک مارتے ہیں کوئلہ شولے میں تبدیل ہو جاتا ہے سلکتی بھی لکڑی شولے پکڑے لیتی ہے اور یہ ہم ہی ہیں کہ جب چاہتے ہیں کسی جلتی بھی ممبتی کو پھنک مارتے ہیں تو اس کو بجھا دیتے ہیں کہ نیت ہماری اس کو پھنک مار کے بجھانے کی ہوتی ہے تو اس کی سب سے بڑی وضاحت یہی ہے جو قرآن نے کہہ دیا کہ احمال کا انحصار نیتوں پر یہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کسی وقت اور اس پہ دنیاوی انگل ہی سے اگزیمن کریں گے اللہ سے دعا کیجئے کہ میں ٹھیک رہ جاؤں کسی سار میں ٹائم کم ہے تو میں وہ سوال دیکھ رہا ہوں جو اگلے تین چار منٹ میں اس کو بیان کر سکوں علیہ اکرام کے مظہرات پر حاضری یقینا باعث قلب ہوتی ہے یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ صاحب مظہر واقعی ولی اللہ ہیں کیونکہ آج کل جا بجا مظہرات تعمیر ہو رہے ہیں میرے بارے میں کہا کہ شرعی احکام کی پابند کی جائے اور روشنی جناب سید الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرامین سے لے لی جائے مگر یہ کیسے معلوم ہوں کہ فرمان واقعی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوگا ہے کیونکہ موجودا آج البلاغ کے بارے میں شرط پڑھنا پسند نہیں کرو میں میری ایک ادارش یہ ہے کہ اسلام ہمیں وسیل قلبی سکھاتا ہے مسلمان بہت وسیل قلب ہوتا ہے ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے عقائد کا احترام کریں مسلمان کے شایہ نشان اس سے اختلاف کرنا یا اس سے متفق ہونا وہ ہمارا حق ہے ہر ایک کا حق ہے لیکن ہم کسی کے عقائد کے بارے میں ایسی بات نہ کہیں جو اس کے لئے دلازاری کا فائز بنے یا اسے ہرٹ کر دے مسلمان یہ کام نہیں کرتا مومن کے شیوہ نہیں یہ احترام لازم ہے حتی کہ غیر مسلموں کی جب ہم عقابرین کا ذکر کریں تو وہ بھی احترام سے بحضیت مسلمان تھا کہ دوسروں کو یہ پتہ چلے کہ یہ شخص واقعی مسلمان ہے اور جیسے رب نے کہا ہے کہ جھوٹے رب کو برا نہ کو ہوتا کہ تمہارے سچے ہم پہ فرض کیا کہ ہم غیر مسلموں کی عبادت گوہوں کا احترام کریں ان کے عقائد کا احترام کریں ان کو یہ فسلیٹیٹ کریں کہ وہ اپنے عقائد اور مسلقوں کے ساتھ عبادت آزادی کے ساتھ کر پائیں تو جہاں خود ان سکول آف تھوٹس کی بات آ جائے جو مسلمانوں میں ہیں تو ہم پر تو اور مسلمان احترام دیتا ہے جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسلمان مومد سے زیادہ نرم ہے اپنوں کے لئے نہ صرف یہ کہ اپنوں کے لئے مومد سے زیادہ نرم ہے بلکہ اپنے دشمن کے لئے بھی بہ مہربان ہے مسلمان صرف اس میں فالات کی سختی اس وقت آتی ہے جب وہ میدان جنگ میں اپنے دشمن کے ساتھ جنگ کر رہا اور اگر وہی دشمن ہتھیار ڈال دے جنگ سے ہاتھ کھینچ لے تو یہی مسلمان پھر مومد کی طرح نرم ہوتا اس کے لئے مسلمان کے لئے جو میار سیٹ کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ نے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح اسے میار پر آ جائیں ایک حدیث مجھے مسلمانوں کو ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جان مال اور عزت حرام ہیں تو ہماری سبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے کسی دوسرے مسلمان کی عزت پر حرف آتا ہو اس کے دل آذاری ہو جائے اسے دکھ پہنچے جہاں تک ولی اللہ کے مزار پر حاضری کی بات ہے سکون قلب آپ نے لکھا کہ باعث سکون قلب ہے بلکل درست ہے یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں اگر یہ قبر ہے تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سنت کیا ہے کہ جب قبرستان میں انٹر ہوئے سلام کیا خودی اس کا جواب بھی دے دیا اور وہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کے لئے فاتحہ پڑھ لی اس لئے کہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں ہم کسی اور کے لئے ترقیقت کوئی نیک کام نہیں کر رہے اس کا ثباب خود ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے تو کسی بھی قبر پہ ہم نے فاتحہ پڑھ دی تو ثباب کمایا ہے ہم نے ہمارا کچھ گیا نہیں تو اس قریض میں کیوں پڑھیں کہ وہاں کوئی ولی اللہ دفن ہے یا نہیں قبر ہے مسلمان کی ہے ہمارے فائدے میں ہے ہمارے نام اعمال میں اس کا ثواب دیا جائے گا انشاءاللہ بشرت زندگی ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نور پر بات کریں سلام علیکم